اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مقاتل مکرمہ بیت اللہ شریف پہنچا اور اس سفر میں الحمدللہ میں نے اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک کے فضل سے آٹھ عمرے ادا کیے السلام علیکم جی پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں ارسلان عظم اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے جب کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے تو یقین جانی ہے سبب جو ہے وہ چاروں طرف سے سبب بننے شروع ہو جاتے ہیں میرے اس جانب غازی شان موجود ہیں غازی شان نے جنوری میں پیدل سفر کا آغاز کیا اور عمرہ کر کے آئے ہیں انہوں نے کتنے ہزار کلومیٹرز کا سفر تہہ کیا اور ایمان کی حرارت کیسے جاگی اور کب سے ان کا دینی جھکاؤ ہے یہ تمام تر باتیں جو ہے وہ غازی شان کی زبانی ہم جانتے ہیں غازی بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا مجھے یہ بتائیے کب سے جو ہے یہ سفر کا آغاز کیا جنوری میں آپ نے آغاز کیا اور اس کا اختتام کب ہوا گئے آپ پیدل اور واپس جو ہے وہ کیسے آئے یہ تمام تر باتیں ہمارے ناظرین کو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جنوری دوہزار تیس میں پیدل سفر حج سٹارٹ کیا اور پاکستان اور دیگر کنٹریز سے ہوتا ہوا میں اپریل میں اللہ تبارک وطالعہ کے گھر مکات المکرمہ بیت اللہ شریف پہنچا اور اس سفر میں الحمدللہ میں نے اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک کے فضل سے آٹھ عمرے ادا کیے تمام زیارات سے اللہ پاک نے مستفید فرمایا فیض حاصل کیا اور واپس میں بھائی ایر آیا اور تقریباً یہ ساڑھے چار پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر تھا اور سترہ جون کو حج سے کچھ دن قبل میں پاکستان واپس آ گیا اچھا کیسے ہمت آئی لوگ تو جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں اور پیدل سفر کرنا ہو کتنے سٹاپ تھے کتنا سامان تھا کیسے یہ جو ہے آپ نے اس کو ممکن بنایا ہمت کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا جب انسان آپ مجھے زبردستی کہیں کہ یہاں سے پانچ کلومیٹر دور مارڈل ٹاؤن چلے جاؤ تو میں کبھی بھی نہیں جا سکوں گا دل میں خیال پیدا ہوا دل میں یہ بات آئی اللہ پاک کی طرف سے کہ پیدل سفر میں کروں اس طرح لاہور سے مکہ پاک کا اور مدینہ تیبا کا تو اللہ پاک نے بھی رحمتیں بھی اطاف فرما دیں اور سٹاپ تو لا تعداد سٹاپ پہ راستے میں گرنے بھی نہیں جا سکتے کتنے سٹاپ تھے الحمدللہ اللہ پاک نے فضل فرمایا راستہ کیا تھا روٹ کیا تھا لاہور کے کسی علاقے سے نکلے اور وہاں جا کر اہلِ عرب نے کتنی میز بانی کی اور راستے میں جو ہے کافلے کے ساتھ کون کون لوگ ملتے گئے اکیلے سفر تھا یا ساتھ کوئی کون بائی کی صورت میں آپ چل رہے تھے لاہور یہ جو میرا گھار ہے گازی روڈ یہاں سے میں نے سفر سٹارٹ کیا اور کارا سہی وال چیچا و تیمیہ چنوں سے ہوتا ہوا خانے وال پہنچا اور خانے وال سے پھر میں آہ بائیں جانب مڑ گیا جہانیاں کی طرف جہانیاں لودرہ اور دنیا پور بہاول پور سے ہوتا ہوا میں سیدھا رحیم یارخان پہنچا رحیم یارخان سے آگے میں سندھ میں انٹر ہو گیا اور سندھ میں انٹر ہونے کے بعد روڈی سکھر اور دیگر علاقے کراس کرتا ہوا ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے کراچی کراچی سے پھر میں جو ہب چوکی ہب چوکی کراس کر کے بلوچستان میں انٹر ہوا اور بلوچستان سے میں آہ تافتان ایران کے بارڈر پر پہنچا ایران کے بارڈر میں تقریباً مجھے ستاون دن فیفٹی سیون ڈیز مجھے لگ گئے تھے ایران کے بارڈر پہنچتے ہوئے اور ایران میں داخل ہونے کے بعد میں نے ایران کا سفر کنٹینیو کیا اب چونکہ جو بائی روڈ راستہ مدینہ تیبا کی طرف جانے کے لیے وہ ایران سے آگے ایراک کی طرف جاتا ہے لیکن کسی وجہ سے پاکستانیوں کو پچھلے کافی عرصے سے ایراک ویزے نہیں دے رہا اس لیے کچھ دوستوں نے جو بائیس بگارہ پہ گئے تھے یا کچھ اور لوگ کسی طرح گئے تھے وہ ایران سے کسی اور کنٹریز میں چلے گئے پھر میں نے بھی ایراک کا جو سفر ہے وہ میں نے بھی سکپ کر دیا اور پھر میں ایران سے بہرین گیا اور پھر بہرین سے میں سعودی عرب داخل ہو گیا سعودی عرب داخل ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیے خرچہ کتنایا لوگ کوئی بھی سفر شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ خرچے کا سوچتے ہیں پلاننگ کرنے آپ نے کتنی پلاننگ کی تھی کب سے پیسے جوڑ رہے تھے یہ تو بڑا مبارک سفر تھا تو کیسے ہوا یا کوئی سبب بنتے گئے پلاننگ تو میں نے کافی دیر سے کی ہوئی تھی اور جو خرچے کی بات ہے وہ تو میں نے اللہ پاک کی ذات پر چھوڑ دیا تھا کہ اللہ میرے پاس تیرے جو تیرے کرم کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اگر ہوتی تو پھر شاید کچھ اور معاملات ہوتے تو بسم اللہ ہی توقع تو اللہ پڑا گھر سے نکلتے وقت اور کچھ ہزار پر میرے پاس موجود تھے وہ میں نے لے کر سفر شروع کر دیا اور اللہ پاک نے اپنے خاص کرم سے اللہ پاک نے جو انتظامات فرماتا گیا اللہ پاک اور مکہ شریف کا اور مدینہ پاک کا سارا جو سفر مکمل کرنے کے بعد لہور واپس آنے تک میرا تقریباً ساڑھے سات لاکھ رپیہ میرا خرچہ ہو چکا تھا اچھا اتنا لمبا سفر ہو خطرہ بڑی چیزیں بہت سی ایسی چیزیں ذہن میں آتی ہیں گھر والے روکتے ہیں کہ دی کیسا سفر ہوگا مشکلات کا سامنا تو کوئی مشکل آئی کوئی واقعہ پیش آیا اور جاتے جاتے کیا ورد کیا تھا کیا پڑھتے جاتے تھے کیا جو ہے بو ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گھر والے انہوں نے سب سے پہلے مجھے سب نے منع نہیں کیا تھا اجازت مل گئی تھی صرف میرے والد صاحب کی طرف سے اجازت نہیں تھی اس وجہ سے نہیں کہ یہ مدینہ کا مسافر بن رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ آج کل اس طرح کا دور ہے کہ جگہ جگہ پہ رازم پھرتے ہیں جگہ جگہ پہ جو شہر پسند لوگ ہیں جو شرارتی لوگ ہیں وہ شرارت نہ کریں کوئی نقصان نہ پہنچا دے صرف اس وجہ سے تھوڑا سو انہوں نے منع کیا کہ بیٹا آپ جہاز پہ چلے جاؤ تو پھر میرے شوک کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھی کہ یہ کنڈیشنز پوری کر دو پھر آپ کو میں اجازت دے دوں گا تو میں نے دو مہینے میں وہ کنڈیشنز پوری کر دی اس کے بعد پھر والد صاحب کی طرف سے بھی اجازت مل گئی تو پورے سفر میں میرے لاہور سے لے کر مکہ پاک تک کوئی اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا ہو کوئی مجھ پر کسی نے حملہ کیا ہو یا کسی بھی چیز نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہو اللہ پاک کی طرف سے اس طرح کی مجھ پر کرم نوازی ذکر کرتے رہوں گے رفتے میں کیا پڑھتے جاتے تھے میں دو طرح کا ویڈ کرتا تھا ایک اللہ پاک کی اللہ پاک کا ذکر کرتا تھا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتا تھا اور جو ذکر ہوتا تھا وہ میرا ہوتا تھا سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم اور ایک ہوتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ والا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور درود پاک میں پڑھتا تھا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی خاتم النبی جین یہ میرے دو ویڈ دوتے تھے اور مجھے اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ میں اکیلہ نہیں جا رہا اللہ پاک کی مدد موجود ہے بہت شکریہ غازی شاہن ہمارے ساتھ موجود تھے اس ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنا گھر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے یہاں پر اپنے مزبان اور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم